دینالج ٹی وی اس جانور کو انسانی دنیا میں یونیکون کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے سر پر ایک سینگ ہے جس کی وجہ سے یہ جانور بہت ہی زیادہ توجہ کا حامل ہے محققین کے مطابق اس جانور کو سکارٹ لینڈ، انڈیا، یونان اور یورپ کے دیگر ممالک میں دیکھے جانے کی شہادتیں مصول ہوئی ہیں دیگر محققین کا ماننا ہے کہ اس جانور کے سینگ میں زہر چوسنے اور دیگر بیماریوں کا علاج شکینی طور پر موجود ہے اس جانور کا رنگ عمومی طور پر سفید ہے جبکہ یہ کالے اور سرخ رنگ میں بھی پایا جاتا ہے یونیکون کا قد اڑائی سے تین فٹ تک ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں ایک ہرن جیسا لگتا ہے یونیکون زیادہ تر یورپ کے ممالک میں پایا جاتا ہے یونیکون ایک قدیم جانور ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وادی سندھ کی تحضیب، ہڑپا اور موہنجو داروں کی خدای کے دوران ملنے والی کچھ محروب اور یونیکون کے نقش درج تھے کرونے وستہ میں اس جانور کو ایک پاکیزہ یعنی کے پاک اور نوری جانور کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے کچھ قدیم تحضیبوں کے مطابق اس جانور کی دیوتا کی حیثیت سے عبادت بھی کی جاتی تھی اور اس جانور کو مارنا اپنے اوپر بہت سی مصیبتوں کو دعوت دینا ہے ایک قدیم تحریر کے مطابق اس جانور کا ابتدائی نام ایلیکون تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یونیکون میں تبدیل ہو گیا کچھ معروف یورپین محققین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ماضی میں یونیکون کے سین کے طبی اثرات کو اس قدر اہمیت دی جاتی تھی کہ اٹھارویں صدی میں اس کے سین کے وسیع پیمانے پر استعمال سے بہت سی ناقابل علاج بیماریوں اور زہر کے اثرات کو زائل کرنے کا علاج جگینی طور پر ممکن تھا یونیکون کا یہ سین تبی اثرات کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبی اپنا دفاع بھی کرتا ہے بعض ہولی ووڈ اور بولی ووڈ فلموں میں اس جانور کا ذکر کیا گیا ہے اور اس جانور کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یونیکون کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ جانور مزاجن اس قدر ازادی پسند ہے کہ یہ پکڑے جانے کی بجائے مر جانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے یونیکون کے نجاب ہونے کے پیچھے محققین کہتے ہیں کہ ستارویں اور اٹھارویں صدی میں یونیکون کے سین کو حاصل کرنے کے لیے اس جانور کا وسیع پیمانے پر شکار کیا گیا جس کی وجہ سے یونیکون کی تداد میں واضح کمی آئی اور یہ جانور اب نہ ہونے کے برابر ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جانور اب نہ پید ہو چکا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ جانور ابھی بھی سکارٹلینڈ اور یورپ کے مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے لیکن اس کی تداد نہ ہونے کے برابر ہے اس جانور کے پائے جانے کے حوالے سے اب تک صرف شہادتیں اور شواہد ہی مصول ہوئے ہیں چنانچہ اب تک یونیکون کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملے تو خیر کچھ بھی ہو لیکن یونیکون ایک نجاب اور پر اسرار جانور تھا یہاں ہے نالج ٹی وی کے معزز دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جانور نابید ہو چکا ہے جہاں پھر ابھی بھی موجود ہے اور اگر یونیکون ابھی بھی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اس جانور کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہو اور پھر یہ جانور ہمیں دیکھنوں کو ملے آمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طرح کے مزید انفارمیٹیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ